ہلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو دے امپورٹنٹ مارکیٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ فائنلی اللہ تعالیٰ کا تمام احسان ہے کہ آج ہم نے فائنلی اپنے پچاس ہزار سبسکرائبرز کا جو مائلسٹوں نے وہ پورا کر لیا ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ اس میں بہت زیادہ ضروری تھا آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا اتنا سپورٹ کیا اور میری بھی انٹینشن جو تھی آپ لوگ کے سمیشہ کلیر تھی لائک آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہم پاکستان کے ایک یوٹیوب چینل ہیں واحد یوٹیوب چینل جو آپ کو لائیو آکر سپورٹ ریڈنگ کر رہا ہے آپ کو لائیو میں ہم لوگوں نے دم سا اکیوم لیٹ کروایا ہے ہم نے آپ کو کتنی اچھی جی چیزوں کے اندر بائنگ کروایا ہے جسٹ ایکزیمپل ایتریم کے اندر ہم نے سب سے پہلے بائنگ ایک کسو میں کی پی ایج بھی ہم نے بائے کروایا ہے کافی سیٹ اپس جس سب کو بہت پروفیٹ سو اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ مائل سٹون جو ہونڈریٹ کے کا ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہے کہ وہ بھی آپ لوگ جلدد جل جو وہ کروا دیں گے اور اسی طریقے کی مسید کالز میں آپ لوگ کے لئے جو لے کر آتا رہوں گا تو فرسٹ آفال thank you so much everyone اور انسٹرگرام پر فالو کلو کیونکہ انشاءاللہ انسٹرگرام پر میں گیو آنانس کروں گا آپ کو جو دسکرپشن میں مل جائے گا thank you so much everyone یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے مجھے نہیں سمجھا رہے ہیں اپنی جو فیلنگ کو کس طریقے سے ایکسپریس کروں ابھی میں آپ لوگوں کو سب thank you کہہ سکتا ہوں اور thank you so much اچھا currently ہمارے پاس جو بیٹ کوئن کا چارٹ ہے اور فائنالی ہم نے market کے اندر والد کوئنس میں کچھ مومنٹم آتے ہوئے دیکھا لیکن آم والد کوئنس کے اندر کیونکہ نوٹ کوئن کے اندر ہمارے پاس بہت اچھی رہ لیا یہ نوٹ کوئن کے اوپر میں تھوڑا سا بات میں بات کرتا ہوں اس کا در بھی ہمیں کیا ٹریک لگانی چاہیے اس سے پہلا ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا بیٹی سی کے بارے میں اچھا بیٹی سی currently جو ہے نا اس نے مومنٹم میں آگیا ہے ابھی ہمارے پاس کوئی میجر ایونٹس نہیں ہے فائنسی ہوگی شاید بٹ اس کے بعد کوئی میجر ایونٹ کرپٹو کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بیٹی سی کی ہاونگ تھی وہ بھی نکل گئی بیٹی سی کا ایٹی ایف تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے پاس ہو گیا ایکسچینجز کی کچھ ایشیوز تھے وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گئے آگ کے پاس تھیریم کا یہ سپورٹ ایٹی ایف کا مسئلہ چل رہا تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے حل ہو گئے تو کرپٹو مارکٹ کے لیے کوئی میجر ایونٹ رہا نہیں بلکہ ساری اچھی چیزیں ہو گئی چیزیں جو ہے وہ بنا رہا ہے سب سے پہلے جو میں نے تم نیل کے اندر بھی منشن کی اس دائد کے بیٹی سی آپ کے پاس ایک سیمیٹریکل ٹرینگل وہ فارم کر رہا ہے اور اسی سیمیٹریکل ٹرینگل کا بیٹی سی نے بریک آؤٹ بھی کیا ہے کافی اچھے سے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اکارڈنگ تو دس زون یہ جو ایڈیا ہے یہاں پر آپ کے پاس اس میں تھوڑی سی اس کو مسیبت آ رہی کیونکہ یہاں پہ ایک ایمپورٹن اس کا سپلائیز ہون ہے اگر اس کو بھی فلپ کر کے کلوز کر دیا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 71 کے 72 کے ایزیلی بیٹی سکے اندر جو ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے ٹھیک آپ کے پاس پھر کرنٹلی اگر آپ اس کو ہٹا کر بھی دیکھیں گے بیٹی سکے اندر تو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے صحیح سے تو آپ کے پاس انورٹس ہیڈن شولڈر پیٹرن جو وہ فرم ہو رہا ہے جس کا بس آپ کا لیف شولڈر دین ہٹ دین پھر آپ کا رائٹ شولڈر ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھیں گے جا کر تو بیٹی سکے اندر ہمارے پاس بڑے ٹائم فریم کیا تھا لیکن اگر آپ ونڈے کا ٹائم فریم اوپن کرتا ہے تو ونڈے کا ٹائم فریم میں بھی بیٹی سکے کافی اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بلش پیٹرن جس کو ہم کہتا ہے بل فلیگ اس کو جو ہے وہ فرم کیا اور بل فلیگ کو فرم کرنے کے بعد اسی کے اب اب ہم لوگ جو ہے وہ سٹیک کر رہے ہیں اور کافی اچھا پیٹرن کہلاتا ہے یہ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم یہ بنا تھا چھوٹے اس پیمانے پر بنا تھا بٹے اچھا کہتا ہے دیکھو اب مجھے بھی پتا آپ کو بتائے کرپٹو مارکٹ جو ہے یہ بہت ہی چھوٹی مارکٹ ہے اور یہ پیٹرن کے اوپر اور اتنا ریلائے نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اس مارکٹ کے اندر جو چیزیں بھر کرتی ہیں وہ ہیں فنڈامینٹلز اور مارکٹ کے اندر لیکوڈٹی تو دیکھو لیکوڈٹیز جو ہونی تھی گرائب وہ ہو گئے دیکھو آسٹ ٹائم جب بلچ پیٹرن آپ کے بعد بلد فلیگ بنا تھا تو بٹیس نے کیا کیا تھا لائک اس کا کیا ہوتا ہے پول ہوتا ہے دن مارکٹ کنسولیڈیٹ کرتی دن بریک آٹ کے بعد ہمارے پاس پول جتنا ہی آپ کے پاس پام پاتا ہے اور وہ ہم نے experience کیا اور ابھی بھی اگر ہم منڈے کے ٹائم فریم میں جا کر دیکھتے ہیں تو بٹیسی بڑے ٹائم فریم کے اندر بھی یہ فارم کر رہا ہے چھوٹے ٹائم فریم کے اندر سیمیٹریکل ٹرائنگل اور کافی اچھی چیزیں بٹیس نے چھو لیکوڈیشنز یہاں پر کرنی تھی وہ کرنی چھوٹے پیمانے کے اپر بھی کافی ملٹیپل جو پیٹرن سے آپ کے پاس وہ فارم ہوتے وہ مجھے وہ نظر آلے ایک سیمیٹریکل کہہ لو ایک چھوٹا سا بول فلیک یہ سارے چیز فنڈامنٹلز ہمارے پاس مارکٹ کے اچھے اور سب سے اچھی چیز یہ کہ جب سے ہم نے اپنے زون کے اببوو گلوز کیے ہم نے بٹیسی کا جو ایک ڈاون ٹرین تھا جو کہ اس کا بھی بریک ڈاون کیا تو یہاں پر آپ کے پاس جو یہ سپورٹ زونے آلمونست سکسٹی سیون ٹھاؤزن فائف ہندڈ یہ بہت امپورٹن اور کروشل ایری ہے اور اسی کو بریک ڈاون کرنے کے پاس بریک آؤٹ کرنے کے پاس چیز کیا ہوئی یہاں بریک آؤٹ ہو بریک آؤٹ ہونے کے بات فوران سے ریٹیسٹ ہمارے پاس سپورٹ تو اس نے توڑ دی ہے ٹرین لائن بات اس کی سپورٹ جو ہمارے پاس چلتی بہاری اگر یہ بھی ہمارے پاس بریک ڈاون ہوتی تو پھر مومینٹم ہم دوسری آلٹ کوئن سکتر بھی آتا بات دیکھیں ویسے مومینٹم آنے سٹارٹ ہوا ہے بات اسٹل آلٹ اتنا ریکاوری ہمارے پاس بیٹی سی کے ایکزیکوشن ہوتی ہے پھر وہ پیسہ ہمارے پاس ایتھریاں آتا ہے پھر ایتھریاں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں آلٹ کوئنس آتی ہے بس ہمیں یہ دیکھنا ہے بیٹی سی ڈاون کسی طریقے سے یہاں پر فیک آؤٹ نہ کر جائے مطب لائک جو آپ کے پاس بڑا بڑا رائسی ویچ کا breakdown کیونکہ آلٹ سیزن ہمیں کب دیکھ نیس آلٹ سیزن آتا ہے تو اپنا بیاریش پیٹرن کا breakdown بس اپنی last support پر بیٹی بھی اگر یہ توڑتی 53.6 کو تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس آلٹ میں بہت پیارا momentum آئے گا بس 55 کے بیٹی بیٹی سیزم بیٹی سیزم بیٹی تک لیکن اگر ہمیں rejection بیٹی آلٹ بیٹی سیزم خیل gep بہت ریزم سیزم بیٹی مویع سیزم چل چل را اگر مین گویو بچ بای گیم مین بچ بچ آؤ کمیونی ٹوکن ٹھیک ہے اس کی 90% سپلائے آپ لوگ کے پاس ہے ریٹیلر کے پاس ہے کمیونٹی ٹوکنز مینز یہ گیمنگ کوئن تو گیم کھلنے سے تو ملا ہے بٹ اس کا کوئی گیمنگ بلوکچین کے اندر کوئی ان کی پرٹیسپیشن یا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی پیپے وغیرہ شپ کوئن سارے میم کوئنس کے اندر جو وہ مومنٹم میم کوئنس کے اندر مومنٹم ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر مومنٹم تھا نہیں یہ تین مہینے جو وہ مومنٹم بھرا وہ میم کوئنس بھرا تو اس لئے آپ کے پاس فالاپ کو اور اس کو دیکھ کر گیمنگ کوئنس میں بھی ہمارے پاس تھوڑی سی چھوٹی موٹی ریلی ہے لیکن ایک آرڈ کوئن نے تیس پرسن کی ریکاوری دی لیکن ابھی وہ واپس سے ریجیکٹ ہو رہا ہے تو نوٹ کوئن کے اندر کافی لوگ کیا کریں گے کوئی بائے ہے بہت اوپر سے دیکھ کر بائے کریں گے کہ اور اوپر جائے گا کیونکہ یوٹیوب پہ ساتھ ہم نے لانے لگ جائیں گے کہ نوٹ کو ان ون ڈالر پہ جائے گا ون ڈالر پہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کمیونٹی ٹوکن ہے ہاں مزید ریلی جو ہے وہ دے سکتا ہے بٹ اتنی بڑی ریلی نہیں دے گا کیونکہ اس کا مارکٹ گپ بلینز میں آ چکا ہے ون ڈالر پہ جانے کا مطلب ہے اس کا مارکٹ گپ سولانا کے قریب قریب آ جائے تو اٹس امپوسیبل امپوسیبل میں ایسے کچھ امپوسیبل نہیں لیکن اس کی کوئی بلوکچن یا کوئی یوزکیس نہیں ہے کیونکہ اس کا وائٹ پیپر بھی چاکے پڑھو تو وائٹ ہے پورا خالی وائٹ پیپر ہے میم ہی ہے نا ایک طریقے سے آپ کے پاس ماتب کمیونٹی ٹوکن میم کوئنس دونوں سیم چیز ہی ہوتی ہیں ٹیک ہے اب اس کے اندر سین ہمارے پاس یہ ہے چھوٹا موٹا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سکیلپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں گینرز میں دیکھ کے کوئن کو بائے کر لے تو ہم پھر ان کا جو ہو جاتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے تھوڑا ہےوی تو پھر وہ بیٹھ کر پچھتا رہے ہوتا اب یہ کوئن فیوچرز میں بھی ہے تو ٹیکنیکل اس کے اوپر اتنا اچھ ہمارے پاس نہیں چلیں گے وانا اگر ہم دیکھیں گے ٹو آورز میں یہ بریک آؤٹ کر رہے ہیں ٹیک ہے اس کا یہ demand zone کافی اچھا ہے اگر تو یہ بریک آؤٹ کرتا ہے چھوٹے لیول پر ٹیکنیکل کر رہا ہوں میں اس کی بڑے لیول پر ہونی سکتا ہے ابھی ریسینٹی لاؤنچ ہوئے یہ کوئن ٹیک ہے اگر بریک آؤٹ کرتا آپ کے بعد 0.023 کے باو close کرتا ہے تو expected ہے کہ شاید 20-10 پرسن کی مزید rally دے دے بٹ میں بھی اس کے اندر کیا کروں گا آپ کو ہماری 5 منٹ سکلپنگ ٹرک کا پتا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتا ہے جو high volume اس کے اندر بھی اتنا volume ہے کہ اس کے اندر آرام سے سکلپس نکل سکتی ہیں یہ جو چھوٹی موٹی وکس آرہی ہیں آپ ان کو target کر سکتے ہو جو کہ وکس بھی 5-5% کی ہے تو اگر آپ کھالی اس پر 5-6 trades بیٹھے بیٹھے بنا لو کچھ نہیں کر رہے فارغ بیٹھے بیو میں تمہیں ایک ایسی ایکیوریسی والی trick بتا رہا ہوں تم دیچے ہیں اوپر آئی بٹن پر میں تمہیں ویڈیو دے دوں گا یا ویڈیو کے end میں تمہارے پاس وہ سکیلپنگ والی ویڈیو آجے گی اس کو فالو کر لو اور وہ جو ہے نا طریقہ وہ اس کے اوپر method اس کے اوپر apply کرو انشاءاللو تمہارا پیسہ بنے گا وہ سکیلپنگ اس کے اوپر کرو کافی لوگ کرو اور اچھا پیسہ بنا رہا ہے وہ ہے ہی ایسی strategy جو کسی volume والی کوئیٹس کے پر جائے وہ بنتی ہے ابھی میں اس کے اندر اس لئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ چھوٹے پیمانے کے اندر اس کے اندر جب جب breakout ہو رہا ہے یہ نکل رہا ہے کیونکہ اس کی supply جو Ralries thousand ka выше پیسی بریکاوٹ کر رہا ہے چھوٹے موٹے اور یہ نکلتا جارہا ہے جیسے breakout کرا جیسے جاتا سا یہ نکل رہا ہے breakout ہو رہا ہے اس کے اندر اور یہ نکل رہا ہے تو یہ چیز میں اس کے اندر hariem سے implement جو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے ہی breakout ہوتا ہے یہ نکل رہا ہے almost rally بھی کچھ ہوتی موٹی نہیں دے رہا 5 منٹ کے time frame میں بھی یہ 20% کی ہے اس لیے میں نے اس breakout کو تھوڑا سا گوھر سے دیکھا کہ یار اگر یہ breakout ہمارا پاس confirm ہوا تو پھر میں اس کے اندر اچھی rally جب وہ دیکھ سکتے ہیں تو yes expected ہے بٹ اس کے اندر میری recommendation یہ ہے کہ میں کو recommend نہیں کروں گا کہ اس کے اندر آپ trade کرو یا swings position بناو اس کے اندر آپ scalping کرو 2 منٹ 5 منٹ solid trick لگو کیونکہ futures میں بھی ہے تو liquidations بھی possible ہیں ٹھیک ہے تو یہ سالی چیز اس کے اندر آپ کرو note coin کو لے کر باقی یہ کہ اب جو ہے انشاءاللہ live streams میں تھوڑا سا start کرنے کی طرف جو آؤں گا market شاید آپ کے پاس next week سے altcoins میں بھی momentum آ جائے گا میں stream اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ altcoin میں ہمارے پاس کوئی momentum نہیں تھا اب momentum ہر پاس access تک کر کے build ہونے start ہوئے تو میں نے کہا چلو اب اچھا موقع ہے اب live streams وغیرہ جو ہے وہ start کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو باقی یہ یہ ہے میں نے پوری کوشش کی کہ آپ لوگ up to date رکھوں کوشش کرتا تھا جب market ٹھیک نہیں ہوتی تھی تب بھی میں یہ کہتا تھا کہ آپ لوگو کسی طریقے سے air drops میں لگا دوں تاکہ ہم کسی نہ کسی چیز میں جو تھے وہ لگے رہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس altcoins میں اچھے خاصی اتنی momentum نہیں آ رہی ہے but yes expected ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا btc dominance آپ کے پاس گرتی ہے تو آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بھی altcoins دیکھو کہ تو آپ اتنا خاص ہمارے پاس نہیں جا پا رہے ٹھیک ہے تھوڑا سا lag کر رہے ہیں ان کی lagش تب ختم ہوگی جب btc تھوڑا سا stable ہو جائے گا تو whatsapp group join کرلو free whatsapp group کا link آپ کو description میں مل جائے گا چینل کو subscribe کرلو انشاءاللہ live trading ہوں ہم آج کل سے start کرتے ہیں ملتے ہیں next video میں اپنا بہت زیادہ خیال اٹھنا السلام علیکم ورحمت اللہ